اسلام علیکم ویوورز آئی ہوپ میرے سب بہن بھائی بلکل حیریت سے ہوں گے جیسے کی دو لحظہ قریب ہے اور انشاءاللہ ہم سب اس نیت پر سب سے پہلے کلیجی پھپڑے کا سالن ہی بنائیں گے ہے نا سچی بات تو میں آج آپ کو اس کی ایک پرفیکٹ اور بہت ایزی ریسپی بتاؤں گی اس لئے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا پورا اینڈ تک دیکھیں اور ریسپی ٹرائے کر کے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ پھپڑا جس میں دل بھی ہے اور پھلیجی لے کر دونوں کو لگ لگ دھو کر رکھ لیا ہے مسالے ہم یہ سب یوز کریں گے تین پیاز تین بڑے ٹماتر نو سے دس سبز مرچیں چار ادرک کے ٹکڑے اور آٹھ سے نو لیسن کے جوے پیاز اور ٹماتروں کو اس طرح سے سلائسیز میں کاٹ لیں اور ادرک لیسن سبز مرچوں کا پیسٹ بنا لیں اس کے ساتھ ہی سپائسیز میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون پسا سوکھا دھنیا ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سلخ مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون نمک سات سے آٹھ لونگ اٹھارہ سے بیس کالی مرچیں اور تین دارچینے کے ٹکڑے لیں گے ان کے علاوہ ہم ایک کپ دہی ایک کپ ککنگ آئل اور چار ٹی سپون ہشک کسوری میتھی کا بھی یوز کریں گے سب سے پہلے ایک پتیلی میں پھپڑے ڈالیں ان میں نمک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں اب پیاس کے جو ہم نے سلائسز کیے ہوئے تھے وہ ڈالیں اور پھپڑے کا کلر چینج ہونے اور پانی ہشک ہونے تک پکا لیں ابھی فیلحال آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پھپڑوں کا اپنا ہی پانی ریلیز ہوگا اچھا اس ریسپی کی ایک سپیشل بات یہ ہے کہ اس میتھرڈ سے بنانے پر جو کلیجی کی ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھی ہتم ہو جائے گی الگ سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر کسی کا دل نہ مانے تو آپ سٹارٹ میں ہی کلیجی کو تیز آنچ پر ایک بوائل دے کر پانی ریموف کر سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا ہے اب ان میں ادرک سب سمرچوں کا پیسٹ ٹماتر اور باقی سپائسیز بھی شامل کر دیں اچھے سے مکس کریں اس ٹپ میں آپ نے ایک لیٹر پانی آئیڈ کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے میڈیم آنچ پر ڈھک دینا ہے اگر تو فٹا فٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو پریشر ککر یوز کریں اور صرف پندرہ منٹ میں ہی پھپڑے نرموں ملائم ہو جائیں گے میں نے کڑاہی میں ہی پکنے کے لیے رکھے تھے ماشاءاللہ سے یہ دیکھے مسالہ بھی نرم ہو گیا ہے اور پھپڑے بھی گل چکے ہیں ٹماتروں کو اس طرح سے ہلکا ہلکا میش کر لیں ماشاءاللہ سے ہودا ہے ماشاءاللہ سے پھپڑے ساری ہیک نہیں خدام ماشاءاللہ سے ہی پھڑے ساری ماشاءاللہ سے ہی پھپڑے بھی وے چکے ہیں اب اوائل شامل کریں اور ساتھ ہی کلیجی بھی ڈال دیں ایک ٹیبل سپون زیرا اور دہی ایڈ کر کے تب تک پتیلی کو کور کر دیں جب تک کہ دہی کا پانی کشک ہو جائے اور اوائل اوپر آ جائے یاد رکھیں کہ کلیجی کو زیادہ دیر تک نہ پکائیے گا اور موسٹلی لوگ یہی گلتی کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہی کلیجی ڈال دیتے ہیں اور ریسیپی کے اینڈ تک جاتے جاتے وہ بہت زیادہ ہارٹ ہو جاتی ہے اس لیے میں نے لاش میں ہی شامل کی ہے آپ نے بھی بس تھوڑی دیر اس کے نرم ہونے تک اور پانی ہشک ہونے تک ہی پکانا ہے پھر نہ کہنا کہ وائبرانسی والی نے تو بتایا یا نہیں تھا لاشٹ اپ میں ہشک سوری میتھی لے کر ہاتھوں سے ہی ہلکا سمسل کر اس میں شامل کر دیں لزیز کلیجی پپٹے کا سالن تیار ہے اچھے سے مکس کریں اور سرف کریں اگر آپ کا ریسیپی پسند آئیے تو آپ میرے چینل وائبرانسی بائی ایسی آر کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا ایکسپیرینس آئی وڈ ریلی لف تو سی دیٹ آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہی تو مجھے گروہ کرنے اور آپ لوگوں کے ساتھ مزید نیو ریسیپی شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے اچھے اچھے کھانے بنائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں اور عید کی ہشیوں میں اپنے عیدگیرد کے مستحق لوگوں کو شامل کرنا بالکل مت بھولئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ سب کو جزا دے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ